اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ہمسایہ ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آنے والے ملک انڈیا کی تاریخ کے بارے میں انڈیا جس کا مکمل نام ریپبلک آف انڈیا ہے اس کا نام انڈس دریا کی بدولت رکھا گیا انڈیا 32,87,263 مربع کلومیٹر رکبے کے ساتھ دنیا کا ساتھوہ بڑا ملک ہے اس کی کل آبادی 32,40,31,354 افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے انڈیا دنیا میں سب سے بڑا ہندویزم اور جمہوری ملک ہے یو ایسے کے بعد سب سے زیادہ انگریزی بھی انڈیا میں ہی بولی جاتی ہے انڈیا نے 15 اگست 1947 کو برطانیہ سے مکمل ازادی حاصل کی انڈیا کا جھنڈا تین رنگوں پر مشتمل ہے جسے ترنگا بھی کہا جاتا ہے انڈیا کا دارال حکومت دلی اور سب سے بڑا شہر ممبئی ہے انڈیا کی سرحدیں پاکستان چین نپال بنگلہ دیش تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے جزائر سے ملتی ہیں انڈیا میں کل 22 دبانے بولی جاتی ہیں انڈیا میں 89.8 فیصد ہندو 14.2 فیصد مسلمان 1.7 فیصد سکھ اور 0.4 فیصد جین متعباد ہیں انڈیا کی کرنسی کو انڈیا روپیہ کہا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے 2.27 روپیہ کے برابر ہیں انڈیا میں تاج محل کتب مینار اور امیر پورٹ جیسی تاریخی یادگاریں بھی موجود ہیں یہاں امیر اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کا مزار مبارک بھی موجود ہیں انڈیا میں سب سے امیر آدمی مکیش امبانی ہے جو کہ گیس ویل ٹیلی کوم انڈسٹریز کا مالک ہے ایک اندازے کے مطابق مکیش امبانی کے 2020 کے حساسے 53 عرب ڈولرز کے ہیں انڈیا میں ہولی دیوالی اور عید الفیتر جیسے 24 مذہبی تہوار منای جاتے ہیں انڈیا کے کل رخبے کا 21 فیصد حصہ جنگلات سے گراہ ہے پیریس کلائمنٹ ایگریمنٹ کے تحت انڈیا نے 2030 تک 95 ملین درخت لگانے کا وعدہ کیا ہے اور 2020 میں انڈیا 2 ملین کے قریب درخت لگا جکا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنا یہ وعدہ پورا کر پائے گا کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں پاکستان کی طرح انڈیا کا کومی کھیل بھی ہوکی ہی ہے انڈیا میں فٹبول ہوکی بیڈ مینٹن ہولی بول باسکٹ بول ٹینیس ٹیبل ٹینیس اور کرکٹ جیسی 36 گیمیں کھیلی جاتی ہیں اس کے علاوہ انڈیا آم انگور کیلے سیب مارٹے لیچی اور تربوز جیسے پھلوں کے لیے بھی مشہور ہے انڈیا میں موسمیں سرمان 7 دسمبر سے شروع ہو کر 14 فروری یعنی 2 اشاریہ 2 ماہ تک جاری رہتا ہے انڈیا کا سب سے گرم دن 26 مئی اور سب سے سرد دن 7 جنوری ہے انڈیا میں گرمی کی شیدت مارٹ سے مئی تک وقوع پذیر ہوتی ہے جبکہ جون سے مونسون شروع ہو جاتا ہے جو کہ ستمبر تک جاری رہتا ہے انڈیا کا قومی جانور بنگال ٹائگر قومی پرندہ مور قومی ڈش کھچڑی اور قومی پھل آم ہے پورے انڈیا میں تقریباً 490 ائرپورٹس موجود ہیں جنویں سے 10 ائرپورٹس انٹرنیشنل ہیں جبکہ انڈیا میں تیرہ لینڈ پورٹس موجود ہیں انڈیا کے پاس 4292 کے قریب ٹینکس 128 ائرپورٹس 905 کومبیٹ پلینز 310 اٹیکرز 515 جیٹ فائٹرز 67228 نیوی سولجرز 1449 ائرپورٹس اور 1 کروڑ 23 لاکھ 7117 آرمی سولجرز موجود ہیں انڈیا ہر سال 3 لاکھ 22 ہزار 292 ڈولرز کی ایکسپورٹس اور 6 لاکھ 17946 ڈولرز کی ایپورٹس کرتا ہے دوستو امید ہے کہ انڈیا کی تعریف آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل لائکوں کو لازمی پریس کریں تاکہ ایسی ہی افرمیٹی ویڈیو کے اپ ڈیٹس بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی